بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن کریم میں ارشادہ والی تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو اگر بے فاسد تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ لاعلمی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور بات میں پشتا ہوا ہو یہ ترجمہ ہے سورہ حضرات کی آیت نمبر چھے کا اس میں خداوندر کریم انسانوں کو ان کی دینی اخلاقی اور اجتماعی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی حوالے سے آپ کا کوئی خبر پہنچاتا ہے تو آپ اس کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کریں آج کل جو دنیا بھر میں کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے جو ایک بہت ہی موزی مرز ہے اور پھیلتا جا رہا ہے دنیا کی ہر ملک میں اور ہر قوم اس سے پریشان ہے اس حوالے سے میں کچھ میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں کچھ گزارشات تھیں جو میں آپ پر پہنچانا چاہ رہا تھا سب سے پہلے میں بات کروں کو جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں آج کل واتس ایپ کے اوپر فیس بک کے اوپر لوگ شیئر کر رہے ہیں اس کو اٹلی کی ایک تصویر ہے جس میں بہت سے لوگ ملے بے پڑے ہیں چوک کے اوپر بھائی وہ اریجنل نہیں ہے وہ حقیقت نہیں ہے وہ کچھ سٹوڈنٹس کا کچھ سال پہلے ایک پریزنٹیشن میں آرٹ ورک تھا اس کی پریپیشن تھی انہوں نے وہ ڈیزائن کیا تھا اس کو اب لوگ جو ہیں وہ اٹلی کی تصویر اٹلی میں اٹلی میں برے حالات ہیں اس سے انکاری نہیں ہے لیکن یہ آپ جھوٹ کیوں دوسروں تک پہنچا رہے ہیں آپ کی ذمہ داری کیوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں اپنی ذمہ داری کہ میرے پاس اگر کوئی ویڈیو آگئی ہے تو میں آگے اس کو فاورٹ کروں پھر کراچی میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کراچی یا پاکستان کے کسی بھی سڑک کے اوپر ایک انسان تڑک کر مر رہا ہے لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کیوں آپ بنا رہے ہیں ویڈیو اچھا ویڈیو بنا لی آپ اپنے پاس محدود رکھیں اس کو کیوں آپ اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں کہ وہ وائرل ہو جائے اور ہر بندہ اس کو دیکھ کر ذہنی مریض ہو جائے افسوس کرے پھر ایک ویڈیو تھی جس میں یو ایس کے اندر ایک جنازہ ہے کسی مسلمان کا اس کو تیمون دیا جا رہا ہے جنادے کو مٹی سے حقیقت ہے ضروری ہے کہ آپ دوسرے پر پہنچائیں بہت سے لوگ یہ چیزیں دیکھ کر دل کے مریض جن کا شگر لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کے لئے ضروری نہیں ہے اور سب سے زیادہ پینفل جو چیز مجھے لگی وہ حج ہے حج کوئی ملاف نہیں ہے کہ ہر بندہ اس چیز کو شیئر کر رہا ہے کہ حج کینسل ہو گیا ہے اس سال حج نہیں ہوگا یہ کوئی اچھی بات ہے جو آپ دوسرے تک پہنچا رہے ہیں ایک جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے جو آپ بڑا افسوس کی بات ہے دکھ کی بات ہے کہ حج اگر نہیں ہوا لیکن اب کوئی اوفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آیا وہ ورڈ کر رہے ہیں ابھی کچھ ٹائم ہے حج ہونے میں پھر ایک اشو ہوا تھا جی گرگرد دلستان میں ایک ڈاکٹر تھا جو کرونا وارس کے پیشنٹ کو علاج کر رہا تھا اس کا انتقال ہو گیا اگر انتقال ہو گیا جب بھی آپ اس کی مفرد کی دعا کریں اگر انتقال نہیں ہوا اس کا تو اس کی صحتیابی کی دعا کریں لیکن ایک عجیب اس کی موت کو تماشا بنایا گیا میں تو تماشا ہی بولوں گا کہ تماشا بنایا گیا وائرل ہوئی چیزیں اور کوئی وہ رہا کوئی بول رہنا ایک عجیب کشما کش اس چیز کے اوپر اصل موضوع اصل ایشو کو سب بلا کر ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں دوسری ایک چیز وائرل ہوئی جی کرونا وارس کے پیشنٹس کو فائرنگ کر کے مار رہے ہیں خدا کا خوف کریں کہیں ایسا نہیں ہوا ہے ویشیانہ مظالم دنیا میں جگہ جگہ ہو رہے ہیں لیکن ایسا ظلم نہیں ہوا آپ لوگ کیوں ویڈیوز وائرل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں بھائی آپ کیوں کسی کی بیماری اور اس کی دکھی میں آپ بڑھاوہ کر رہے ہیں اس ویڈیو کے بنانے کا مصد صرف اور صرف ریکویسٹ کرنا ہے کہ پلیز 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 اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کی ویڈیو اور کوئی انفرمیشن آتی ہے تو ضروری نہیں ہے دوسری چیز جو آپ شیئر کریں لوگوں میں اچھی دعائیں ہیں اچھے طریقے ہیں جس سے یہ وائرس سے رکھا جا سکے اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کچھ دنوں پہلے ایک چیز اور مشہور ہوئی تھی پاکستان میں کہ قرآن کھولے اور سورہ بخرا میں ایک بال لنکلے بڑا افسوس ہوا یہ ساری چیز دیکھ اور سن کر بھی کہ لوگ بھاگم دوڑ مچا دی سب میں اور اپنے گھر کے قرآن جو سالوں سے نہیں کھول موقع مل گیا لیکن یہ صحیح نہیں ہے اپنے ایمان سے بھی جا رہے ہیں اس طرح کی چیز کر کے خدا کے واسطے اس طرح کی چیز وائرل نہ کریں اور خدا پر یقین رکھیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں جو بھی پرکوشن ہیں جو بتائی جاری ہیں ان پر عمل کریں اور دوسروں کی پریشانی کا سبب نہ بنیں رکھیں سبب رکھیں لگو